اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھا سوال ہے ایک ہمارے معاشرے کا بڑا علمیہ ہے کہ لیکھ آف طولرنس اور ججمنٹل ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں اسپیشلی ہماری جو یوت ہے وہ ان چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس لوگ جب ریلیجن کی طرف آتے ہیں تو وہ ججمنٹس پاس کرتے ہیں مختلف ججمنٹل ایٹیٹیوٹ بناتے ہیں اور بہت زیادہ شک کرتے ہیں اب یہ میں ان کا ویو بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک ان کے بارے میں ویو بن چکا ہمارے ریلیجیس لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ایٹیٹیوٹ کے بارے میں ایک سٹوری میرے ذہن میں آتی ہے ایکشلی ایٹس ای پویم انگلیش لیٹرچر کی ایٹس ای پویم اس کالل دا کوکی تھی آپ لوگوں نے اردو میں سنی ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی مین تھیم کیا ہے دو کریکٹرز ہیں ایک عورت اور ایک آدمی ہوتا یہ کہ ایک عورت ائرپورٹ پہ جاتی ہے اور فلائٹ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور دکان سے جا کر کوکیز خریدتی ہے وہاں ائرپورٹ پر ہی جو دکان ہوتی ہے وہ کوکیز اس کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ کوکیز لاکر اپنے بیگ میں رکھتی ہے اب قریب ہی ایک اور شخص بیٹھ جاتا ہے اس کے آ کر اور وہ اس کے پاس بھی ایک بیگ ہوتا ہے وہ بیگ اور اس کا بیگ دونوں یعنی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے ہوتے ہیں اب وہ شخص جو ہے کوکیز کھانا شروع کرتا ہے تو عورت جو ہے اس کی طرف گھورتی ہے بڑا حیران ہوتی ہے کہ اس شخص میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے میرے بیگ سے کوکیز نکالی اور کھانا شروع ہو گیا وہ کھایا جاتا ہے وہ ایک لیتا ہے عورت ایک لیتی ہے تو ہو یہی رہا ہے کہ ایک اس نے لیا ایک عورت نے لیا ایک اس نے لیا ایک عورت نے لیا جیسے جیسے وہ کوکی کھا رہا ہے عورت جو ہے وہ حیران ہو رہی ہے کہ اس طرح کا بے شرم آدمی ہے کہ اس کو شرم ہی نہیں آرہی یعنی ایک کھا لیا دو کھا لیا یہ کھائی ہی جا رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کھا رہی ہوں اب اس عورت کی نظر بھی اس ککی پہ ہے اور اس مرد کی نظر بھی اس ککی پہ ہے مرد ککی پکڑتا ہے کھانے لگتا ہے پھر عورت کی رب دیکھتا ہے جو عورت اس سے بہت غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو مرد کیا کرتا ہے کہ وہ ککی کو ہاف کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں آدھی آپ کھالیں آدھی میں کھالیں تو وہ عورت اور حران ہوتی کہ اتنا بدتمیز آدمی یعنی کہ ایک تو بدتمیز اوپر سے بے شرم مجھے ہاف ککی کر کے میری ہاف ککی جو ہے میری ککی کو ہاف کر کے مجھے دے رہا ہے تو وہ ڈسکسٹ میں اٹھتی ہے وہاں سے نفرت میں اور اس کو مو چڑا کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے اپنی فلائٹ کی طرف یعنی کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ فلائٹ میں بیٹھتی ہے اور اپنا بیک کھولتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی ککیز نکلتی ہے وہ اتنا شرمندہ ہوتی ہے اتنا شرمندہ ہوتی ہے کہتی ہے کہ اوہو اصل میں میں اس کی کوکیز کھا رہی تھا وہ شخص میری کوکیز نہیں کھا رہا تھا اور انڈ میں میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی تو بجائے کہ وہ مجھے کچھ کہتا جس طرح میں اسے غصہ دکھا رہی تھی اس نے آگے سے اس کو بھی ہافت کیا اور میرے ساتھ شیئر کیا تو اسے یہ ریالائز ہوا کہ اصل میں وہ کوکی تھیف نہیں تھا کوکی تھیف میں ہوں تو دیکھیں زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ یار اگلا غلط ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اگلا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن ہماری اپنے روئیے پہ تو کبھی جو بھی جو ہے وہ نظر نہیں ہے ہم دوسروں کو بڑی بڑی جیجمنٹس پاس کرتے ہیں ہم اپنے گریبان میں جھانتے لیے ہم دوسروں کا لباس دیکھ کے ان پر فتحے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں بلکل حیاء ہے اسلام میں حیاء ایک بڑا زبردست کونسپٹ ہے ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے ڈریسنگ اچھی نہیں کی ہوئی ہے یا جس کی اسلامی ڈریسنگ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پہ لیبل لگا دیں کہ وہ لیبرل ہے یا وہ ان اسلامک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے محبت ہو تو ججمنٹ پاس کرنا یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے ایک صحابی کا آپ کو واقعہ سناتا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شراب پیا کرتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسایا بھی بہت کرتے تھے تو جب بھی ان پہ حد پنشمنٹ لگتی تھی تو صحابہ بڑے حران ہوتے تھے کہ شخص بار بار شراب پیتا ہے پھر حد پنشمنٹ ہوتی ہے پھر بھی پیتا ہے تو ایک بار ان پہ حد پنشمنٹ لگ رہی تھی تو عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ لانت اللہ علیہ اس پہ اللہ کی لانت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر don't say this for verily he loves اللہ and his messenger can you believe it ایک شخص شراب پیتا ہے آج کے دور میں کوئی شراب پیتا ہو نمازیں بھی پڑتا ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے ہم کہیں گے منافق ہے فاسق ہے فاجر ہے اور کچھ لوگ تو کفر کا بھی شاید فتوہ لگا دیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ stop he loves اللہ and his messenger تم اس کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ رہے اس لیے ہمیں خدا نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے لیکن ہمیں شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے ہمارا کوئی concern نہیں ہے اگلا کیا کر رہا ہے ہمیں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہاں advice آپ کریں لیکن advice سے sincerity ٹپکنی چاہیے advice سے یہ چیز نہیں جلکنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہت righteous سمجھ دیں اور اگلے کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ لیں تو یہ ہماری society کا ایک بہت بڑا آنگی ہے unfortunately unfortunately میں کہوں گا کہ religious لوگ judgmental ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو اس میں دیکھیں میں کوئی degrade نہیں کر رہا میں خود کوشش کرتا ہوں religion پر عمل کرنے کی تو سب میرے بہن بھائی ہیں میں صرف یہ point آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ کچھ اور تھا اگر دین آپ کو grumpy بنا رہا ہے آپ کو غصے والا بنا رہا ہے judgmental بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر صحیح دین فالو نہیں کر رہے تو ہمیں لوگوں کے لیے ease create کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے عیب چھپانے چاہیے اور ہمیں judgment's pass نہیں کرنی چاہیے خود سے آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بڑی بڑی judgment's pass ہو رہی ہوتی ہیں لوگ اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہم علامہ ہے ہم ہر چیز پر کمنٹ کر سکتے کبھی وہ کسی کی نیت پر شک کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کی نیت پر شک کر رہے ہوتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جھنکتے کہ میرے اندر کیا خامی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ recently recently مولانا تارک جمیل صاحب نے جو ہے وہ بیگم کلسوم نواز کا جنازہ پڑھایا اور اتنا criticize کیا لوگوں نے انہیں اس اس طرح کے الزامات ان پر لگائے مولانا تارک جمیل دیکھیں ایک موزد شخصیت ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا ایک زبردست کام کر رہے ہیں تو جو لوگ ان کو criticize کر رہے ہیں پہلے وہ یہ تو دیکھیں نا کہ ان کے اپنے عمال کیسے ہیں اللہ رحم پر اس کے بعد وہ کوئی بات کرے مولانا تارک جمیل کو میں دیکھیں مولانا تارک جمیل کا کوئی defender نہیں ہوں نہ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے لیکن مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ ہر چیز کو اٹھا کے judgment پاس کرنے لگ جائے اور یہ کہنے لگ جائے کہ مولانا صاحب جو ہے وہاں پہ ڈالرز کے لیے گئے ہیں پیسوں کے لیے گئے ہیں تو یہ اللہ کو کل کو جواب دینا پڑ سکتا اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں judgment پاس نہیں کرنی چاہیے امید ہے انشاءاللہ کہ judgments کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے ہم نے profit کی سنت اپنانی ہے اور ہم نے ہمارا concern جس سے نہیں ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ